عمران خان کب باہر آ رہے ہیں؟ ابھی یہ مہینہ خان صاحب کی ازادی کے لئے فیلحال یہ نظر نہیں آرہا کیونکہ القادر ڈال دیں گے اس کے بعد آئندہ آنے والے مہینوں میں شیگ ہینڈ ہو جائے گا اس زرداری صاحب کے دور حکومت میں بھی دو وزیراعظم ہوں گے چھٹی شباز شریف صاحب کی ہوگی اور میرا سونا جوان ہے اور یعلا یونیورسٹی چھے کسی کا مرشد ہے کسی کا لیڈر ہے میرا دیکھ بالدہ شاہین ہے وہ سورج گرہن وہ چاند گرہن خان کو تقویت دے گا وہ پاؤں کانپیں گے اور عمران خان کی پھر آمد آمد ہوگی اسلام علیکم ناظرین محباب کا مذبان دعوت خان اور آپ دیکھنے ڈیلی درتی آج ہم آسدہ سینئر قانون دان اور آسٹرو پامس موجود ہے آج ان سے عمران خان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے عمران خان کب باہر آ رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ عمران خان جو کہ جون جولائی میں رمضان کے بعد جیل سے باہر آئیں گے لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ایت سے پہلے عمران خان کی آنے کے چانس ہیں ان سے مزید گفتگو کرتے ہیں اس بارے میں اسلام علیکم صاحب جی بسم اللہ بسم اللہ والیکم لوگ آپ کو پہلے بھی سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ آپ کے بڑی فین فالوینگ ہے ایک سے سوشل میڈیا کی زینت بنے لاتے ہیں پیشن گوئی کی تھی کہ عمران خان جو ہے وہ گرمیوں میں باہر آئیں گے لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جو وکیل عمران خان کی کہ عید سے پہلے پہلے عمران خان بہر آجیں گے بیٹا سوال آپ کا اچھا ہے بات یہ ہے کہ اس مہینے پچیس مارچ کو چاند گرہن ہے اور اگلے مہینے آٹھ اپریل کو سورج گرہن ہے اس مہینے جو پچیس مارچ کا جو چاند گرہن ہے پچیس کے اگر ڈیٹ کو دیکھو دور پانچ بنتا ہے سات منافقت کہتے ہیں سات نمبر منافقت کا ہے اگلے مہینے آٹھ اپریل کو سورج گرہنے آٹھ لڑائی اور چگڑے سے یاد ہوگا آپ نے پہلے میں اسے پرگرام کیا تھا میں نے کہا تھا یہ سال جو ہے اس سال کا بادشاہ شنی ہے اور اس سال کا جو وزیر ہے اس سال کا بادشاہ منگل ہے اور اس سال کا وزیر شنی ہے اور منگل میں لڑائی ہے اور شنی میں جو ہے مہنگائی ہے یہ چیز بتائی تھی اور سات یہ بھی کہا تھا کہ زلزلے ہوں گے اللہ نہ کرے ارت کوئی سیول وارز وغیرہ اور رات بھی آپ نے سنا کہ پینتیس کلومیٹر ڈیپ پہ جو تھا زیر زمین زلزلہ جو اغوان اور پاک بارڈر کے پاس آیا اور اس کو تین اور پانچ کرو تو آٹھ بن جاتا ہے اور چار اشاریہ غالباً پانچ کا وہ پانچ اشاریہ چار کا وہ زلزلہ تھا پانچ اور چار نو بنتا ہے شنی کا نمبر جو ہے وہ آٹھ ہے اور منگل کا نمبر نو ہے تو دونوں ڈیجٹ آئے بھی سامنے تو کہنے کا مطلب ہے یہ جو مہینہ ہے پہلے ہم خان صاحب سے ریجٹ لیتے ہیں یہ مہینہ پی ٹی آئی کے لیے اچھا نہیں ہے یہ مہینہ پی ٹی آئی کے لیے اچھا نہیں ہے یہ لوگ اہوی شگوفے اہمی کانیاں سنا رہے ہیں کہ جناب خان صاحب آ رہے ہیں اس منہ تو ایسی بات نہیں ہے کیونکہ ابھی تو اس مہینے میں اگلے منہ سینٹ کا الیکشن ہے دو اپریل کو اچھا اس میں بھی جو اگر ہم پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس دیکھیں جیسے مراد سعید ہے وہ ایک بٹا ساتھ کے خانے کا مالک ہے منافقت ہو جائے گی اس کے کاغذات ریجیکٹ ہوں گے نمبر ٹو محترمہ یاسبین راشدہ سہبہ ٹھیک ہے وہ بھی ایک بٹا ساتھ کی خانے کی مالکہ نے تو ان پہ بھی ذرا کچھ پرابلمز آئیں گی الیکٹ ہونا مشکل ہوگا نمبر تھری وہ سنم جعوید ایک بٹا بارہ کی خانے کی مالک ہے الیکٹ ہونا مشکل ہوگا گو کے ایک بٹا بھارا وزنی ہوتا ہے فائٹنگ پوزیشن میں کاغذات سیپٹ ہوتے ہیں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ان پہ اپجیکشنز لائیں گے یہ کیونکہ منافقت یہ جو مہینہ ہے اگر اس مہینے کو دیکھیں یہ پائیسیس کا مہینہ ہے پائیسیس کے اگر ہم دیکھیں برجہ ہوت میں تو راہو لگا ہوا ہے تو راہو والے لوگ جو ہیں جو اشرافیاں میں نہیں ہیں شامل جو زیر ہیں جیسے ہم اور آپ ہیں ہم نے چھتر خانے ہیں اسی طرح اپوزیشن جو ہے اس وقت سٹرونگ نہیں ہے ان کے گردن پہ حکومت نے انگلیاں گھاڑ دی ہیں لیکن انگوٹہ نہیں انگوٹہ خان کے پاس ہے اس نے جب انگوٹہ رکھنا ہے حکومت پہ تو سانس نکل جائے گا اچھا خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس مہینے خان سب نہیں آرے یہ ضرور خوش قبلی دوں گا اپنی قوم کو اپنے آورسیس پاکستانیوں کو کہ اس مہینے اچھا وہ ریمان ہوگا نچلی کوٹ میں اب نچلی کوٹ میں دوبارہ پروسیجر کو ڈاپٹ کیا جائے گا تو وہ جو سزائیں دہ دہ سال چودہ چودہ سال ہیں وہ چھوٹی ہو جائیں گے بیلے کی طرف آ جائیں گا مسئلہ یہ ہے میں نے ایک بات باور کی ہے کہ پچیس جو ہے مارچ کو چاند گرہنے اس کے اثرات مصبت نہیں ہیں فرنٹ فوڈ پہ نہ جائیں گو کہ یہ تئیس مارچ کو آج بھی میں سلائڈ پڑھا تھا کسی ٹی وی میں کہ یہ احتجاج کے لیے کوئی جلسہ کرنے کے لیے احتجاج نہیں جلسہ کرنے کے پر امن جلسے کے لیے یہ ڈیٹ مانگ رہے ہیں اور یہ عدالت میں گئے ہیں ٹھیک ہے اب عدالت میں گورنمنٹ یہ کہہ دے گی دہستگردی کا خطرہ وہ کہہ سکتی ہے اچھا پھر اگر وہ اجازت بھی دے گی تو پی ٹی آئی کی مرضی سے وہ گراؤنڈ نہیں ہوگی وہ حکومت کی مرضی سے ہوگی تو لیکن میں یہ کہتا ہوں ابھی یہ مہینہ خان صاحب کی ازادی کے لیے فیلحال میں یہ نظر نہیں آرہا کیونکہ القادر ڈال دیں گے اس کے بعد جی یعنی کہ القادر کا کیس اس کے بعد ڈال دیں گے جی ہاں وہ آجے گا اور اس کے لیے بھی یہ ضروری نہیں کہ اسی مہینہ اسی مہینے تو پہلے بریتیں ہیں جلس آپ سب سوچیں گے خوشیاں منا رہے ہوں گے تو القادر آگے ہوگا القادر کے لیے پھر آپ کو اوپر اپلیٹ کورٹ جانا ہے پھر وہاں سے وہ کیس ریمانڈ ہوگا ہاں ایک خوشکبری ضرور ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ آنے والے مہینوں میں شیگ ہینڈ ہو جائے گا جب شیگ ہینڈ ہوگا تو پھر آپ کہیں گے خان صاحب آ رہے ہیں جس کے لیے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اپنے پودے لگا لو گلابوں کے کوئی پھول ہو گئے اب گھر سے لے کے نکلو کس طرح شیگ ہینڈ کہہ رہے ہیں دیکھو جی مضبوط اداروں سے شیگ ہینڈ اسٹیبلشمنٹ سے شیگ ہینڈ یہ ہو سکتا ہے وہ تو خان صاحب کہہ رہے ہیں جیل میں بیٹھ کے کہ میں نے یہ کرنا ہے نہیں اگر میں یہ کرنا اگر میں کروں تو میری حکومت آسکتا ہے اب جب عید پڑھ کے آنگے عید کی نماز پڑھ کے جب باہر نکلیں گے تو آپ کا دوست ہو آپ کا دشمن رہ سامنے کھڑا ہو تو آپ تو انہیں کیا کرنا ہے گلے ملنا ہے کی نہیں ملنا ٹھیک ہے سب سے ملنا ہے یہ جو کھڑے دوست بھی احباب سارے ملے اللہ تو بھائی شیگ ہینڈ کا ہے عید منل پارڈیاں بھی ہوتی ہیں ابھی تو افطار پارڈیاں چلنی ہیں اگلا مینا عید منل پارڈیوں کا ہوگا جی یعنی یہ آپ کا اہم شیزال خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ عید کے قریب قریب یا عید کے بعد شیگ ہینڈ ضرور ہوگا شیگ ہینڈ کی طرف چل پڑیں گے اور دوسری چیز اب میں ایک اور نئی بات بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آئی ایم ایف کے پیسے مل جائیں گے اس کے بعد حکومت جو بے ساکھیوں میں گئی ہوئی ہے ان کے بے ساکھیوں کسی کی ایک ٹوڑ جائے گی کسی کی دوسری ٹوڑ جائے گی اس طرح ہوتا وہاں دکھائی دے رہا ہے اس حکومت میں زرداری صاحب کی حکومت میں جو میں نے پہلے بھی دو دار آٹھ نو میں پیشن گوئی کی تھی اپنا چینل میں کہ یوسف رضا گلانی وزیراعظم بنیں گے بارک اوبامہ صدر بنیں گے امریکہ کے یوسف زرداری صاحب صدر ہوں گے اور ان کے دور میں دو وزیراعظم ہوں گے اس زرداری صاحب کے دور حکومت میں بھی دو وزیراعظم ہوں گے چھٹی شباز شریف صاحب کی ہوگی آپ نے پیشن گوئی کی تھی جب میں نے لازٹ ٹائم بھی پروگرام کیا تھا کہ نواز شریف وہ وزیراعظم بنیں گے لیکن نواز شریف کو تو انہوں نے وزیراعظم بننے کے لئے سیلیکٹ نہیں کی نہیں آپ نے وہ پیشن گوئی صحیح طرح سنی نہیں تھی اس میں میں نے کلیہ بیان کیا تھا میں نے یہ کہا تھا نواز شریف صاحب اگر وزیراعظم آئیں گے تو شباز شریف صاحب وزیراعظم ہوں گے کیونکہ شباز شریف ایک بٹا بارہ ہیں اور نواز شریف صاحب ایک بٹا چار ہیں اور جو اگر آئیں گے شباز شریف صاحب ایک بٹا بارہ تو ان کے نیچے ان کی بتیجی آئیں گی ایک بٹا بارہ چار میں نے کہا چچا بتیجی ہو سکتے ہیں بھائی اور بھائی ہو سکتے ہیں لیکن باپ اور بیٹی نہیں ہو سکتے یہ کہا تھا میں نے عمران خان کے حوالے سے کہتے ہیں کب باہر آئے گا آپ کیونکہ ان کے جو وکیل ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں زمانتے ہوگی ہیں انشاءاللہی سے پہلے پہلے کیسوں میں بریت ہے نا القادر سنا تو دیا آرہا ہے کہہ رہے ہیں باہر بھی آجے گا خان سے نہیں ابھی نہیں آرہے کب آئیں گے میرے وہ اقبال کے شاہین ہے مشرق کے سورج ہے اور میرا ببر شہین ہے میں بھی فین نہیں ہاں اور میرا شہر ہے ببر شہر ہے فین تو تسی ہو اور میرا سونا جوان ہے اور اڈیالا یونیورسٹی چاہے کسی کا مرشد ہے کسی کا لیڈر ہے جیل تو وہ لوگ جاتے ہیں جو مجرم ہو یہ مجرم نہیں ہے یہ سیاست کی ڈگری لے 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 گیا ہے پہلے ویکس فورٹ سے پول سائنس کی ڈگری لے لے گیا ہے اس میں گریجوئیشن کیوئی انہوں نے دعالت نے تو ان کو مجرم قرار دیا ہے چودہ سال کی بھی سزاری درست ہے میں اپنی زبان بولتا ہوں دعالت کو بیچ میں نہ لیں وہ ہمارے جسٹس احبان ہیں ہمارے لیکن میں نے تو اپنے حوالے سے بات کرنی دعالت نے یہ تو نہیں کہا یہ مرشد ہے کوئی مرشد کہتا ہے ہر آدمی نے اپنے حوالے سے اپنے شخص کے حالی ایک الفاظ چنا ہوتا ہے میرا وہ اقبال کا شاہین ہے احمد شزاد صاحب آج اون کیمرہ کو ڈیٹھ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کب باہر آئیں گے بیٹا یہ ہے کہ ابھی آپ یہ سمجھ لیں کہ پھول بڑے کریں اور ایسی ٹھیک کرا لیں گرمیوں کو کہہ رہے ہیں گرمیوں میں آ جائیں گے یہ موجودہ حکومت کا کیا کہتے ہیں کب تک یہ چلی پنجے گھڑ گئے ہیں اور اس میں سینیٹرز بھی آ رہے ہیں اور یہ مکسی گورنمنٹ پی ڈی ایم پارٹ ٹو ہے اور اس میں میں یہی کہوں گا چلیں بتاتو 18 سپٹمبر کو چاند گرہن ہے دوبارہ 18 سپٹمبر اور اکتوبر کی کوئی ڈیٹھ کو دو تین اکتوبر کو سورج گرہن ہے وہ سورج گرہن وہ چاند گرہن خان کو تقویت دے گا اور اس سورج اور گرہن اور چاند گرہن کو تقویت ڈولنڈ ٹرم کو بھی ملے گی ڈولنڈ جے ٹرمپ امریکہ کا پریزیڈنٹ ہوں گے اور جب وہ آئیں گے تو خان کو زیادہ لائک کرتے ہیں تو گورنمنٹ کے جو گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں یا وزیراعظم کہہ لو گورنمنٹ پوری نہ بھی کو وہ پاؤں کانپیں گے اور امران خان کی پھر آمد آمد ہوگی امران خان پھر آئے گا ایسا لگتا ہے پیغام دے نا لوگوں کے لئے لاسکر پیغام یہی ہے کہ دیکھو یہ ملک جو ہے ہم نے بے شمار قربانیوں سے حاصل کیا ہے جو بھی جلسے ہوں جلوس ہوں اس میں بالکل ٹھیک ہیں جائیں احتجاج ہرے کا حق ہے لیکن قانون کو ہاتھ میں نہ لے اسے ملک کی بھی بدنامی ہوتی ہے اور آپ کی شخصیت بھی سمجھا جیسے کس طرح کے تو آپ کوشش کرنا ہے پور امن احتجاج کریں جو بھی ڈیمانڈ ہیں عدالتوں سے لیں سب کچھ ہے لیکن میں یہ مانتا ہوں ایک بات بتا دوں کہ کفر کا نظام تو چل جاتا ہے اب دیکھو امریکہ کینیڈا ادھر ادھر یہ سارے غیر مسلم ہیں کفر کا لیکن ظلم اور چبر کا نظام نہیں چلتا تو اس لیے آپ کو یہی کہوں گا قوم کو کہ ملک کے ساتھ رابطہ استوار رکھ پیوستہ رائے شجر سے امید باہر رکھ بہت شکریہ آپ نے گمتی ٹائم دیا ناظرین موجود تھے ہمارے ساتھ امی شہزاد خان ساری گفتگووں نے بتائی آپ امران خان کیلئے کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کذار ضرور کیجئے گا اور دیکھتے ہیں ڈیلی درتی اللہ نے اکبار